اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ہماری ریسپی اچار گوشت ہے اسے ہم گھر کے بنائے وے مسالے سے تیار کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلئے میں نے یہاں ایک کیجی کے قریب چکنگ لیا ہے اور اس میں ہم دو ٹیبل سپون اچار گوشت کا مسالہ ایڈ کریں گے اور ایک چھوٹی پیالی دہی کی ہے دہی ہم نے گاڑا استعمال کرنا ہے اگر دہی پتلا ہوگا تو ہم تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر لیں گے ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں جو میں نے اچار گوشت کا مسالہ ایڈ کیا ہے وہ میں نے گھر میں تیار کیا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے دوسری طرح ہم اپنا مسالہ تیار کر لیں گے تو اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک چھوٹی پیالی کوکنگ آئل کا لیا ہے اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے میں نے تقریباً دو درمیانی سائز کی پیاز تھی انہیں میں نے پیسٹ بنا لیا تھا پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم ہم اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم دوسرے مسالے ایڈ کریں گے میں نے اس ریسپی میں ہوم میڈ اچار گوشت مسالے کا استعمال کیا ہے جس کی ریسپی آپ ڈسکرپشن سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہوم میڈ مسالے سے بھی اتنا زبردست بنا تھا کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے بزار کا مسالہ تھا یا گھر کا مسالہ ہلکا سا پیاز فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور پھر اسے بھی تھوڑا سا فرائی کریں گے دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک چھوٹی پیالی ٹیماتروں کی پیسٹ ایڈ کریں گے یہ بھی میں نے دو سے تین میڈیم سائز کے ٹیماتروں کو بلینڈ کر لیا تھا پھر اس کی پیسٹ ایار کر لی تھی اب ہم اس میں ایک ٹیسپون نمک ایڈ کریں گے اور ایک ٹیسپون لال میچ کا پاودر آدھی ٹیسپون ہلدی پاودر اور ایک ٹیسپون بھر کر دھنیے پاودر کا ایڈ کریں گے نمک اور میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں مسالے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں اپنا میرینیٹڈ چکن ایڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی بھنائی کریں گے ہم نے دس سے پندرہ منٹ اس کی منسلسل بھنائی کرنی ہے اس کے بعد کور کر کے میڈیا مانگ پر چھوڑ دیں اور گاہی بگاہی اس میں چمچ بھی چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہ یہاں میں نے موٹی والی ہری مرچیں تقریباً سات سے آٹھ لیں ہیں اور اس کے علاوہ تین سے چار ٹیبل سپول لیمن جوز ہے لیمن جوز میں اچار گوش مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اسے مکس کریں گے اور پھر ہم مرچوں میں بھر لیں گے مرچوں کے بیج ہم نے ریموو کر دینا ہے اور پھر مسالہ اس میں بھرنا ہے میں نے موٹی والی ہری مرچیں لیں ہیں یہ زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوتی اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس ریسپی کے لیے آپ تیکھی والی مرچیں نہ استعمال کریں یہی والی مرچوں کا استعمال کریں کیونکہ یہ زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے دوسری طرف ہمارا چکن بھی اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اس کی بھنائی بھی ہو چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے آپ اتنا ہی پانی ایڈ کریں جتنی آپ کو گریوی گاڑی رکھنی ہو اگر آپ نے اسے بلکل خوشک رکھنا ہے تو اب بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کریں کیونکہ ہم نے اسے دمپر بھی دینا ہے پھر جو تھوڑا بہت پانی ہوگا وہ خوشک ہو جائے گا تمام بھریوی مرچوں کو اس کے اوپر پھیلا دیں گے اور اس کے بعد اسے دمپر چھوڑ دیں گے ہم نے انہیں بلکل ہلکی آنچ پر تقریباً دس منٹ کے لیے دمپر رکھنا ہے جس کے بعد ہمارا اچاری چکن بن کر ریڈی ہو جائے گا یہ لیمو والا مسالہ ہے جو ہم نے مرچوں میں فل کیا تھا تھوڑا سا جو مسالہ بچ گیا تھا وہ بھی پھر ہم اسی میں ایڈ کر دیں گے دس منٹ ہلکی آنچ پر رکھنے کے بعد ہمارا چکن کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور ہرہ دھنیا اور گرم مسالہ چھڑکر اسے سرک کریں گے اچار گوش مسالہ کی ریسیپی آپ ڈسکرپشن میں ضرور دیکھ لیجئے گا اور ہاں کچھ لوگ لیمو پسند نہیں کرتے تو وہ اس کی جگہ دہی کا استعمال کر لیں یعنی دہی میں مسالہ مکس کر کے وہ مرچوں میں بھر لیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اپنے فیملی اور فرینڈ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہی کسی نئی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ